اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیلیہ سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے امان میں رکھے بہت ہی مزیدار ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے آئی ہوں بہت ہی مزیداری بنتی ہے آپ ریسٹورنٹ روٹلوں میں جا کے کھاتے ہیں لیکن گھر میں بنانی بہت ہی آسان ہے چکن وائٹ کڑائی اس کے لئے کڑائی کو میں نے چولے پر رکھ دیا اور آئل ڈال دیا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا اس کے اندر بٹر ڈالیں گے بٹر سے اس سے یہ ہوگا کہ اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا کڑائی کا چکن میں نے بون لیس لیا ہے ہڈیاں بھی ہیں ساتھ آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں بون لیس بھی لے سکتے ہیں اور ہڈی والا بھی لے سکتے ہیں اچھا ہم نے اس کو پہلے بون لیا ہے کہ ٹکن کا کلر چینج ہو جائے ٹکن بہت اچھا سے بون گیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ ادرک اور ہاری مشکوں کا تیزت ہے یہ جائے گا ہمیں یہ ہمیں گے select 1-1 تیسپون اور سبلبسل مشرین بھی 1 تیسپون اچھے تک کریں گے میں لے سن اپلک کا پیش سوئی دینچے لیے بھونیں گے ٹکن کے ساتھ اس کے اندر باقی کے مسائلیں ہم شامل کریں گے جس میں سوچ مسائلیں ہمیں ہاپ ٹی سپون اس کے اندر نمز ڈالوں گی میں 1 ٹی سپون پشک دھنیا ہے پسا ہوا 1 ٹی سپون اس کے اندر 1 ٹی سپون زیرہ ہے پسا ہوا 1 ٹی سپون اڈالا ہے پسا ہوا اور اس کے اندر آدھا کپ دہی کے شامل کروں گے ٹھوڑی سی ڈالیں گے اس کے اندر کالی مرچ اور اس کو ہلکا سا ہمڈکا لگا کے گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے جس میں کہ دہی کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور ہمارا جا چکن ہے وہ بھی سوٹ ہو جائے پانی بھی خوشک ہو گیا ہے دہی کا اور چکن بھی بہت اچھے سے جو ہے وہ گل گی ہے اب اس کے اندر ہم لیمن جووس ٹا لیں گے اور ساتھ یہ ٹیٹرہ پیک کریم ہے وہ ایڈ کریں گے تو اس کو آپ نے ہلکا سا بس کوک کرنا ہے تو امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ اس کو گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جن جن لوگوں نے ابھی میرا چینل سبکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبکرائب کر دیں شیئر کر دیں لائک کر دیں اور کومنٹ کر دیں ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں اللہ حافظ اور میں آپ کو اسی ابھی ڈی شاؤٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں اللہ حافظ